دوستو آپ سب سے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فرید آباد نیوز میں دھر بندر پرتاب سنگھ فرید آباد میں ایک نوجات بچے کی قبر خود دی گئی پولیس نے ڈیڈ بوڈی کو باہر نکالا اور پوست مارٹم کے لئے بی کے ہسپیٹل میں رکھا ہے اور پولیس نے اس میٹر میں ایک اپ ڈیڈ جاری کی ہے گھائی ہسپیٹل میں یہ بچہ جنما تھا لیکن مرت عوستہ میں بچہ پایا گیا پتہ نہیں لاپروہی ہوئی اسپطال کی طرف سے اور اسپطال کے خلاف شکایت دی گئی پریجنوں کی طرف سے اور اس کے بعد ڈیڈ بوڈی کو نکالا گیا قبر خود گئے اور پوست مارٹم کرایا گیا باقی پولیس نے جو جانکاری دی ہے وہ میں بتاؤں گا پولیس نے بتایا ہے کہ 23 نومبر کو صوبے 7.5 بجے گھائی ہسپیٹل میں ایک مہیلہ کو ایڈمنٹ کیا گیا تھا جس کی ڈیلیوری ہونی تھی قریب 38.30 بجے نوزاد کا جنم ہوا جو مرت عوستہ میں تھا پریجنوں دوارہ مرت نوزاد کو سیکٹر آٹھ کے شمسان گھاٹ میں دفنا دیا گیا 24 نومبر کو شام کو پریجنوں نے گھائی ہسپیٹل کے ڈاکٹر کے خلاف تھانہ سیکٹر آٹھ میں شکایت دی کہ علاج میں کی گئی لاپروہی کی وجہ سے بچہ مر گیا ہے پریجنوں کی شکایت پر ماملہ اچھ ادھکاریوں کے سنگیان میں لائے گیا جلا مجسٹیٹ دوارہ نایب تحصیل دار دینیز کو ڈیوٹی مجسٹیٹ نیوکت کیا گیا مجسٹیٹ کی دیکھ ریک میں پولیس ٹیم کی موجودگی میں بچے کے شو کو باہر نکالا گیا مرت نوزاد کا بیکے ہسپیٹل میں ڈاکٹر کے بورڈ دوارہ پوسٹ مارٹم کرائے گیا گھائی ہسپیٹل سے ڈیلیوری کے دوران دیے گئے اپچار کے ڈاکیومنٹس لیے گئے ہیں ڈیلیوری کے دوران کیے گئے اپچار اور میڈیشین کی بیکے ہسپیٹل کے سی ایم او جانچ کریں گے مرت بچے کے ماملے میں سی ایم او کی ریپورٹ آنے کے بعد ریپورٹ کے آدھار پر نیومانوسار کانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی یہ فریدہ باد پولیس نے ہمیں میڈیا کو اپ ڈیٹ دی ہے باقی دیکھتے ہیں ہسپیٹل کے خلاب کیا جانچ پرتال ہوتی ہے اور کیا نکل کر سامنے آتا ہے جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ہمیں ملے گی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ایسے معاملے کم ہی آتے ہیں جہاں بچوں کی قبر کھوڑ کر ان کی ڈیٹ بوڈی نکال کر پولیس جانچ پرتال کرتی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فریدہ باد نیو سے دھربندر پرتاب سی نمشکال